بہت اچھے موٹیویٹر ہیں میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر تارک ریاض صاحب کہ وہ سٹیج پر تشریف لائن اور اورینٹیشن دے کے حوالے سے طلب آ سکا پروفیسر ڈاکٹر تارک ریاض صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ افال مارٹ بھلکم کہ آپ اس ادارے کا حصہ بنے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے ڈاکٹر قلال صاحب یہ بتا رہے تھے کہ آپ یہ چار سال اپنے نگری کے کمپلیٹ کریں گے اور ایک اچھی آؤٹ پوٹ کے طور پر آپ مارکیٹ میں ہمارا اور اس کالج کا نام جوہے ورشن کریں گے دیکھیں میری باتیں جو میں نے دو چار آپ سے کرنی ہیں وہ کتابی باتیں نہیں ہوں گی نہ ہوں ان کو آپ نے کتابی باتوں کے طور پر لینے ہیں عمومن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں ایسی ہوں گی جو ہمارے دل سے لکلتی ہیں اور ہماری سوسائٹی کے لیے ضروری بھی ہیں اور ہم اگر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنی سوسائٹی کا ایک اہم رکن بن سکتے ہیں اور اپنی ہم سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں سٹارٹ سے پاس جو ہے وہ لیتا ہوں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں وہ سب کا لادلہ ہوگا جیسے آپ بھی جب گھر میں تھے چھوٹے سکول جانا جب آپ نے سٹارٹ نہیں کیا تھا تو گھر میں آپ سب کے لادلے تھے جب آپ کو سکول بھیجا گیا تو آپ کی وہ امپورٹنس ختم ہو گئی جو گھر میں موجود تھی گھر میں آپ سب کے لیے آنکھوں کا تارہ تھی لیکن جب اب سکول میں گئے تو وہاں پہ تو سارے آنکھوں کے تارے آئے ہوئے تھے آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی وہاں پہ آپ نے دوبارہ ایفرٹ کی ہوگی آپ نے کوشش کی ہوگی تو سکول میں اچھی پرفارمنس دینے کے لیے جب آپ سکول میں آپ نے اچھی پرفارمنس دی تو اس سکول کے جو نمائن ستارے تھے اس میں آپ کو کاؤنٹ کیا جانے لگا قیسٹن یہ ہے کہ اس ٹاپ پہ آنے کے لیے آپ نے ایفرٹ کی آپ کے وہ جو گھر کی ایفرٹ تھی وہ کام نہیں آئی وہاں پہ اب کالج لیول پہ چلے گئے اب ہائر سکول کی طرف چلے گئے وہاں پہ آپ کو پھر ایفرٹ کرنا پڑی پھر جا کے آپ وہاں پہ اپنے ٹاپ سکورر میں یا اپنے سکول میں اپنا بنانے کے قابل ہوئے سیم اب جب یہاں پہ اس کالج میں آپ مختلف علاقوں سے آکے ایڈمیشن لے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ پری بیس آپ کیا تھے آپ کی کیا ورد تھی it doesn't matter آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا پر فارم کرتے ہیں اب یہاں پہ ٹاپ پہ کیسے آتے ہیں اب آپ کو ایک نئے کمپیٹیشن کا یہاں پہ سامنا ہے اب اس کمپیٹیشن کو آپ جیتیں گے تو آپ اپنے اس کالج میں نمائع نام جو ہے وہ کمائیں گے اس کے بعد آپ کی پروفیشنل لائف شروع ہو جانی ہے اس کے بعد آپ پروفیشنل لائف میں چلے جائیں گے جب آپ کے یہ چار سال پورے ہوگے وہاں پہ یہ قطن matter نہیں کرتا کہ آپ کی جی پی اے کتنی ہے آپ نے کتنا سکور لیا کس سبجیکٹ میں وہاں پہ آپ کو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ پروفیشنل کتنے اچھے ہیں وہاں پہ آپ اگر تیچر ہیں تو آپ کتنے اچھے پروفیسر ہیں اگر آپ کسی اور کمپیٹیشن میں ہیں تو آپ کتنے اچھے پروفیشنل ہیں وہاں پہ آپ کہا ہے کہ نیا کمپیٹیشن شروع ہو جائے گا تو with passage of time بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہم ہر وقت ایک نئے کمپیٹیشن میں جا رہے ہوتے ہیں اور اس نئے کمپیٹیشن کو پھر ہم نے win کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس level پہ اپنا نام بنا سکیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو کمپیٹیشن شروع ہوا آپ نے اس کمپیٹیشن کو جیتنا ہے تاکہ آپ بی ایس کرنے کے بعد کسی بھی جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو لوگ اس نام سے جانے کہ یہ گورنمنٹ گریجئیٹ کالج لئیہ کا گریجوئیٹ ہے اس پہ ٹرسٹ کریں یہ اچھا سوڈنٹ ہوگا یہ اچھا پروفیشنل ہوگا یہ اچھا مالکیٹ میں پرفارم کرے گا اب کسٹن یہ ہے کہ ہم پروفیشنل بننے کے لئے کن چیزوں کا خیال کریں ایڈوکیشن میں ٹرپیوز کی جاتے ہیں آسک اے ایس کے اے سٹینڈ فور اٹیچیوٹ اے سٹینڈ فور سکیلز اے سٹینڈ فور نالیج ہم نالیج پہ فوکس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو اذبر کر لیا ہم نے نالیج حاصل کر لیا ہم نے کیمسٹری فزکس بائیولوجی ہم نے ساری جو وہ یاد کر لیا اب ہم کامیاب ہو گئے ایڈوکیشن کی فلوسفی یہ کہتی ہے نالیج سب سے لیس پریارٹی ہے نالیج آپ کی سب سے لیس پریارٹی ہے آپ کی جو موز پریارٹی ہے that is اٹیچیوٹ سیکنڈ پریارٹی ہے آپ کی سکلز تھرڈ پریارٹی ہے آپ کا نالیج ہے ہم کیا لگتے ہیں کس چیز پہ شروع ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نو جو جی اچھی دی پی اے ہم لے لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے نہیں it doesn't matter اچھے دی پی اے والے بھی اس وقت مارکیٹ میں دھرکے کھا رہے ہیں مین بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا اٹیچیوٹ کتنا ڈیویلپ کیا یہ چار سال آپ کی گروہ میں کہیں اس میں آپ نے اٹیچیوٹ اپنا ڈیویلپ کرنا ہے اس میں آپ کا way of communication کیا ہے وہ آپ نے ڈیویلپ کرنا ہے اس میں آپ کی dressing کیا ہے وہ آپ نے ڈیویلپ کرنا ہے اس میں آپ کا behavior کیا ہے وہ آپ نے ڈیویلپ کرنا ہے اس میں آپ نے سیکھا کیا اپنی زندگی پہ apply کیا کیا وہ آپ نے develop کرنا ہے جب آپ اپنا attitude develop کر لیں گے it doesn't matter کہ اگر آپ کے کام آگس ہیں you must be successful اب attitude کے لئے میں سے دو باتیں یہاں پہ کروں گا کہ attitude ہم کس طرح سے اپنا develop کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو اور priority والی جو چیز ہے اپنے parents کی respect یہ سکھیں ہم جب اپنے parents کی parents teachers ان کی respect کرتے ہیں تو ہمارا ایک attitude develop ہو جاتا ہے ہم success کی طرف move کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں میں عموماً ایک بات کرتا ہوں کہ آپ اس وقت students ہیں آپ اس وقت تمام اپنی daily life میں اپنے parents کے محتاج ہیں آپ نے کیا کھانا ہے آپ اپنے parents کے محتاج ہیں آپ نے کیا پہننا ہے آپ اپنے parents کے محتاج ہیں آپ کی کیا ضروریات ہیں آپ کی کیا خواہشات ہیں آپ اپنے parents کے محتاج ہیں آپ ان پر depend کر رہے ہیں parents صرف ایک معاملے میں آپ کے محتاج ہیں صرف ایک معاملے میں جو آپ کے محتاج ہیں کیا آپ نے ان کو کما کے کھلانا ہے اس لیے وہ آپ کے محتاج ہیں بلکل بھی نہیں کیا آپ ان کی effort ان کی خدمت کریں کہ اس لیے وہ آپ کے محتاج ہیں بلکل بھی نہیں کیا آپ ان کا ہاتھ پٹائیں گے کام میں کیا اس لیے وہ آپ کے محتاج ہیں بلکل بھی نہیں کیا آپ ان کے جوتے پالنش کر کے اپنے parents کو دیں گے اس لیے وہ آپ کے محتاج ہیں بلکل بھی نہیں پیرنٹ صرف ایک معاملے میں آپ کے محتاج ہیں اور وہ یہ ہے کہ آیا کہ آپ کے پیرنٹس نے سوسائٹی میں سر اٹھا کے جینا ہے یا سر جھکا کے جینا ہے صرف اس معاملے میں وہ آپ کے محتاج ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس اور اپنے ٹیچرز کا سر فخر سے بلند کیے رکھیں اس معاملے میں آپ کے ٹیچرز آپ کے پیرنٹس آپ کے محتاج ہیں جب وہ بکیا آپ کی خواہشات آپ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو جس چیز میں وہ آپ کے محتاج ہیں تو کیوں نہ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ وہ بھی ان کی پوری کریں تو یہ ایک چیز کا بیٹا ہمیشہ خیال رکھئے گا کہ کہیں پہ ریسپیکٹ کو پیچھے ناکنے دیجئے گا ریسپیکٹ جو وہ سامنے رکھئے گا ایک اور پوائنٹ جو میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کالج میں آپ کی اورینکیشن ہے تو آبیسلی میں ایک بڑا اپورٹنٹ پوائنٹ ہو جو آپ کی لائف کا میں حصہ بنانا چاہتا ہوں یہ بڑا اپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرا آپ سے ایک قیسٹن ہے آپ تمام سٹوڈنٹ سے بڑا ایک قیسٹن ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہاتھ اوپر کر کے مجھے بتائیں گے آپ جنہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا آج تک دو تین ہاتھ مجھے نظر آ رہے ہیں وائز سائٹ پہ لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جسٹ جسٹ فر ٹائم پینگ ہے حقیقت میں آپ نے بھی جھوٹ بولا ہوگا ایسے ہے کہ نہیں ہے آپ دیکھیں بٹا آپ میں ہم میں سے انکلیوٹنگ می انکلیوٹنگ یو ہم نے آج تک ضرور کہنا کہ جھوٹ بولا کیا ہمیں پتا نہیں ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا چاہز نہیں ہے گناہ پتا ہے نا ہمیں پھر کیوں بولا ہم نے جھوٹ کیا ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گے ہماری سوشل ویلیوز خراب ہو جائے گے ہمیں پتا ہے نا پھر بھی ہم نے جھوٹ بولا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہمیں لوگ جھوٹا گئیں گے ہماری پرسنل ویلیوز ویمج ہوں گے پھر بھی ہم نے جھوٹ بولا کیا آپ نے کبھی اس کو سرچ کیا کہ ایسی ضرورت کیا پڑھی جس کی وجہ سے آپ کا جھوٹ بولنا پڑا ہے آپ نے کہا کہ اس کی ریزن ڈھونڈی ہمیں چھوٹی چھوٹی ریزن سے نظر آئیں گے کہیں پہ سو روحہ کا فائدہ نظر آئے گا اس کے لئے جھوٹ ہوگا کہیں پہ گھر والے سے ڈانٹ سے بچنے کا ہمیں فائدہ نظر آیا گا اس کے لئے جھوٹ بولنا ہوگا میں کرکٹ کا بڑا شکین تھا اسی کالج کا سٹوڈنٹ تھا تو ہم موسٹی جو ہے پیچھے گرانڈ میں کرکٹ کھیلتے ہمیں پائے جاتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی یہ کام شروع کر دینا ہے عموماً میرے والے صاحب کا مجھے فون آتا تھا کہ آپ کیا کھیل رہے ہو تو میں انہیں کہہ تھا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں جون ٹلائی کی دھوپ میں فون آگیا تو پہر میں بارہ مجھے ایک وجہ آپ کیا کر رہے ہو میں کہہ تھا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور میں ایک حال میں اپنے اس کالج لائف میں میں نے سب سے زیادہ کرکٹ کھیل گیا اور وہ والے صاحب کے وہ ٹانٹتے تھے اوویسلی ٹانٹنا چاہیئے تھا جون ٹلائی کی دھوپ میں بارہ ایک مجھے اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہو گرانڈ میں تو اوویسلی ٹانٹ پڑھنی چاہیئے اور ہر والے کیا کرتا ہے اور میرے ساتھ جو بکیا میرے جو ٹی میٹس ہوتے تھے وہ کہتے تھے آپ جھوٹ بول دیا کہ نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں یا میں بیٹھا ہوں یا میں گھر بیٹھا ہوں یا میں فون بے گا نظر آ رہا ہوتے ہیں تو آپ کہہ دیا کہ نہیں لیکن ایک دن وہ شاید میرے مائنڈ میں یہ فکس تھا کہ اپنے پیرنٹ سے چھوٹ نہیں بولنا اپنے پیرنٹ سے چھوٹ نہیں بولنا بے شک ڈانٹ پڑھ جائے نقصان ہو جائے لیکن چھوٹ نہیں بولنا اس کا فائدہ کیا ہوا وہ وقتی طور پر جو مجھے ڈانٹ پڑھ رہی ہوتی تھی اس کا فائدہ کیا ہوا آج کہیں پہ کسی پلیٹ فارم پہ رشداروں میں علاقے میں جب میرے والد صاحب بیٹھتے ہیں بھی بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا ہے یقین مانے وہ جو چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے جو ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وقتی طور کے فائدے کے لیے اگر ہم انہیں ان فائدوں کو حاصل نہ کریں ہم سچ بولتے رہے تو ایک بڑا فائدہ ہمارے سامنے آنے والا ہوتا ہے اور اگر کوئی آپ کی فائملی کا بڑا آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی آپ کے لیے یہ کمنٹ پاس کرے کہ یہ میری بیٹی یا یہ میرا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا بک یا جو مرضی آپ کر لیں تو یقین مانے ان لمحات کی جو انجائیمنٹ ہے وہ آپ کبھی اٹھا کے لے لکھیں کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ سے بھی بڑے آپ کے بارے میں یہ کمنٹ کریں کہ یہ جو میرا بچہ ہے یا بیٹی ہے یہ جوٹ نہیں بولتی تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ ایسا ہماری چیز ہے یہ ایسا ہمارا گناہ ہے جو تمام گناہیوں سے بڑھ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ میں ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں جو آپ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جوٹ بولنا چھوڑ دیں اس لیے ہم میں سے ابھی جو میں نے کسٹن کیا اس وقت ایسا کوئی نہیں ہے جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا لیکن ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو آئندہ جھوٹ نہ بولیں تو کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے اب بھی ہاتھ کھڑے گا ابھی بھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں وہ کیا سوچنے ہیں شاید ہمیں کہیں بولنا پڑ جائے ایسا سوچ رہے ہیں نا آج اگر ہم نے ہاتھ کھڑا کر دے تو شاید ہمیں بولنا پڑ جائے اس کا مطلب اپنے لیے چور راستہ چھوڑ رہے ہیں جھوٹ بولنے کا اپنے لیے ایک چور راستہ چھوڑا جا رہا ہے کہ چلیں ہم نے کونسا ہاتھ کھڑا کیا تھا ہے ہم بول لیں گے بارل بیٹا ایٹ راست کہ یہ ہمارا ایک ایسا ایسا پورشن ہے یہ آپ کی ایسی لائف ہے زندگی کی جو آپ اس وقت گزر رہے ہیں جو چیزیں آپ اپنی زندگی پر اپلائے کریں گے وہ آپ کے بیہیوئر کا حصہ بن جائیں گی وہ آپ کے ایٹیچیوٹ کا حصہ بن جائیں گی کیونکہ اس وقت آپ لرننگ پروسس میں ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی پر عملا ان چیزوں کو اپلائے گا بجائے اس کے کہ ہم ریڈنگ کر کے جھوٹ بولنا گناہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے ہم یہ پارٹ چیز کو چھوڑ دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ہاری ہے تینکیو بڑا